بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمی ڈی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید ویورز آج ہم بات کریں گے منڈی بہاودین میں جو کرونا وارث کی موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ منڈی بہاودین میں جو ہے وہ بتیس نئے کیسز کرونا کے آ چکے ہیں منڈی بہاودین میں جو ہے وہ کرونا کے کیسز جو ہے وہ بند ہو گئے تھے اور ابھی جو کچھ دن پہلے جو ہے وہ کچھ ظاہرین آئے ہیں مولتان سے تقریباً تراثی افراد آئے ہیں جن میں سے بتیس افراد جو ہیں منڈی بہاودین کے ان میں کرونا کے پوزیٹیو ٹیسٹڈزرڈ آیا ہے جو یہ بتیس سے لوگ آئے ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ قدر کے ہیں قدر میں سات کیسز آئے ہیں ترکہ بات میں دو کیسز آئے ہیں مرالہ میں پھالیا ان میں دو دو کیسز آئے ہیں اس کے بعد چک نمبر 48 میں ایک کیس ہے بار موسا جن بوسال بکن بویا سن کوڑے کرمشا جاگو کالا شادیاں دبولا مانو چیک بک شوگر مل منڈی بہاودین پانڈو وال لیدر موجیاں والا شہیدہ والی دور رنجہ رتو وال اور گوگاں والی میں ایک کے کیس جو ہے وہ ریپورٹ ہوا ہے اور یہ ٹوٹل 32 لوگ ہیں جن میں کرونا کے پوزیٹیو ٹیسٹڈزرڈ آئے ہیں جس کی وجہ سے زلہ منڈی بہاودین جو ہے وہ ریڈ زون میں داہل ہو چکا ہے لیکن حکومت جو ہے ان ظاہرین کو اور تبلیغی جماعت کے جو افراد تھے جن میں کرونا کے ٹیسٹ ریزرڈ پوزیٹیو آئے تھے ان کو وہ جنرل پبلک میں شامل نہیں کر رہی جس وجہ سے لوگ جو ہے وہ ابھی بھی کنفیوز ہیں جب یہ لوگ ملتان سے آئے تھے تو ان کی جو ریپورٹ تھی اس وقت نیگیٹیو تھی تو یہ تمام کے تمام تراسی افراد جو ہیں یہ ملتان سے آئے ہیں اور یہ ملتان میں اپنے پندرہ دن جو ہے وہ کرتینہ سینٹر میں گزار کے آئے تھے اور وہاں پہ جب ان کے دوبارہ ٹیسٹ ہوئے تو ان کی ٹیسٹ ریپورٹ نیگیٹیو آئے تھی لیکن منڈی باہدین میں جو ہے وہ دو دن رکھنے کے بعد انہیں حکومت کی ہدایت کے مطابق ان تراسی افراد کو دوبارہ گھر بھی جوا دیا گیا تھا گزشتہ روز جب ان کی دوبارہ ٹیسٹ ریپورٹ سامنے آئی تو ان میں سے جو ریپورٹ ہے وہ مصبت آئی تھی جس کے بعد سی او ہیلپ نے ان تمام بتیس افراد کو فردن فردن ان کے گھروں سے اٹھا کر اور ان کو ڈی ایچ کیو ہسپیٹل کے آئیسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے اور اب ان تمام دیگر افراد کے بھی دوبارہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں سی او ہیلپ نے اس بارے میں مزید بتایا ہے کہ اس وقت ڈی ایچ کیو ہسپتال منڈی باہدین کے آئیسولیشن وارڈ میں کرونا وارڈ سے متاثر افراد کے تعداد تریپن ہے تو ناظرین جی تھی منڈی باہدین میں کرونا کی موجودہ صورتحال جس کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کی ہے مزید تفصیلات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں www.mbdnews.com پہ جہاں پر آپ کو کرونا کی وقتن فوقتن جو ہے وہ انفرمیشن نیوز اپ ڈیٹس جو ہوں ملتی رہیں گے تو مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سائے بہت شکریہ اللہ حافظ